دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹریول ان ہسٹری و جیم خان آج اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پشاور کے دریائے بارہ کے اوپر مغل پل کس نے کب اور کس مقصد کے لیے تعمیر کروایا تھا کیا واقعی پل پشاور کو کلکتہ سے ملانے کے لیے بنایا گیا تھا کیا مان سنگھ نے اسی پل سے ہو کر اکبریازم کے سوتیلے بھائی کی سرکوبی کی تھی آپ اس پل کے قریب ہزاروں سال پرانا برگت کا ودرغت بھی دیکھیں گے جس کے اوپر جنات کی ایک پوری سلطنت آباد ہے تو دوستو سمرکند اور قابل فتح کرنے کے بعد جب زہر الدین بابر کی قیادت میں مغلوں نے ہندوستان کا رخ کیا تو وہ فنون حرب و ذرف سے لے کر طرز حکمرانی فن تعمیر اور فنون لطیفہ سمیت ایک جامع تہذیوی پروگرام کی صورت میں ہندوستان میں وارد ہوئے تھے چنانچہ آج بھی ہندوستان ہو یا پاکستان مغلوں کی نشانیاں خاص کر ان کی تعمیرات ہر جگہ موجود ہیں آگرہ کا تاج محل ہو یا لاہور کا بادشاہی قلعہ یا پھر شاہی مسجد مغل فن تعمیر کے وہ شہکار اجائبات ہیں جن سے پوری دنیا واقف ہیں تاہم ان کے علاوہ بھی برسغیر پاکوہند کے طول و عرض میں مغلوں کی ایسی نشانیاں ہیں جن کی موجودگی سے ہم بالکل ہی بے خبر ہیں انہی میں سے ایک پشاور کے مضافات میں دریائے بارا کے اوپر بنا مغل پل ہے پشاور شہر سے بیس ملکی مسافت پر چھوہ گجر کے علاقے میں واقعہ یہ مغل پل کرون وستہ کی سیول انجینئرنگ کا ایک عالی اور نادر و نایاب نمونہ ہیں تقریباً دو سو نبے فیٹ لمبے اس پل کی تعمیر میں وزیری اینٹ چونہ گیج اور پٹسن استعمال کی گئی ہے اس کی مضبوطی اور پائیداری کو دیکھ کر لگتا ہے کہ تب اس کے بنانے والوں کو دریائے بارا میں بارشوں کی صورت میں ممکنہ سلاب اور پانی کے اتار چڑھاؤ کا بخوبی ادراک تھا کیونکہ اس پل کا مشرقی حصہ زیادہ مضبوط اور مشتحکم کیا گیا ہے اور آج بھی پانی کے بہاؤ کی شدت اسی مشرقی حصے کی طرف زیادہ ہوتی ہے کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی مضبوطی پائیداری اور استحکام پر کوئی سمجھوتا کیے بغیر اس کی خوبصورتی اور دلکشی کو بھی ملہوز خاطر رکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ تقریباً پانچ سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی یہ پل باڑا ندی کی تغیانیوں اور سلاب کی بے رہم موجوں کے آگے مستحکم کڑا ہے تریے باڑا کا پانی اس پل میں موجود بارہ محرابدار سرنگوں سے ہو کر نکلتا ہے ان محرابدار راستوں کے اوپر دس فیٹ بلند تیرہ ستون بنے ہیں ان ستونوں کے اوپر پول نمہ گمبد بنائے گئے ہیں پل کے اوپر دونوں اطراف میں پانچ پانچ فیٹ حفاظتی دیوار بھی تعمیر کی گئی ہے جو سڑک کی بار بار تعمیر اور بلند ہونے کی وجہ سے اب صرف ایک فیٹ ہی رہ گئی ہے یہ پل غالباً کابل سے ہندوستان کے میدانی علاقوں کا رخ کرنے والے مسافروں کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا جو پشاور شہر کو بائی پاس کر کے اپنی منزل مقصود کی طرف مہوے سفر ہوتے تھے اس پل پر نصف ایک قدبے پر لکھا گیا ہے کہ یہ پل پشاور کو کلکتہ سے ملانے کے لیے بنایا گیا تھا اس پل کی تعمیر کے حوالے سے مختلف آ رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ پل پندرہ سو اسی سے سولہ سو بیس ایسوی کے درمیان اہد اکبر یا اہد جانگیری میں تعمیر کیا گیا ہے تاہم اس پل کے اہد اکبری کی نشانی ہونے پر اس لیے زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ نے اٹک کے مقام پر کشتیوں کے پل کو مستحقم بنانے کے لیے اسی طرز کے دو ستون تعمیر کرائے تھے بہرحال تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اکبر بادشاہ سال پندرہ سو اکسی کے ورست میں کابل کے حکمران اور اپنے سوتیلے بائی مرزا محمد حکیم جسے کابل کی حکمرانی دی گئی تھی تاہم اس نے پنجاب کو بھی اپنی راجدانی میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی چنانچہ اکبر اس کی سرکوبی کے لیے اسی شہرہ سے گزرے تھے تب شاید بارشوں کے دن ہوں گے اور یہ ندی ان کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوئی ہوگی کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ اس وقت بہار اور بنگال میں جاری بغاوت کو رام کرنے میں مصروف تھا تاہم اسی اثنا میں مرزا حکیم نے پنجاب پر فوج کشی کر دی لیکن جب اکبر کو اس فوج کشی کی اطلاع پہنچی تو وہ بنگال اور بہار کے محاصرے کو ترک کر کے مرزا حکیم کی گوشمالی کے لیے پنجاب روانہ ہو گیا جب مرزا حکیم کو اس کی اطلاع ملی تو وہ باگ کڑا ہوا لیکن اکبر اسے اس اقدام پر عبرتناک سزا دینا چاہتا تھا چنانچہ پندر سو اکسی میں وہ دریائے سندھ کے کنارے اٹک تک پہنچ گیا یہاں پر کچھ عرصہ قیام کیا اور کلہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور پھر بزریے کشتی پل دریائے سندھ کو اغور کیا ادھر مرزا حکیم والی قابل جو اس وقت تک پشاور ہی میں تہرا ہوا تھا اسے جب اکبر کی آمد کی اطلاع ملی تو اس کے دل میں اکبر کی دہشت چھا گئی کیونکہ اکبر کی طاقت اس کی نسبت زیادہ موسر اور قوی تھی اکبر وادشاہ کے خوف کی وجہ سے مرزا حکیم پر ایک جنونی قفیت تاری ہو گئی اور قابل کی طرف فرار اختیار کرنے سے پہلے اس نے غصے میں بے قابو ہو کر پشاور کی حسین وادی جلا کر آگ کے شولوں میں تبدیل کر دی اکبر جب پشاور پہنچا تو مرزا حکیم قابل کی طرف فرار ہو چکا تھا اکبر خود تو پشاور میں ٹہر گیا اور اپنے جرنیل مان سنگھ اور بیٹے کو مرزا حکیم کی گوشمالی کے لیے قابل بیج دیا قابل پر فتح حاصل کرنے کے بعد اکبر نے قابل کی حکومت مرزا حکیم کی بہن فخر النساء کے حوالے کر دی لیکن فخر النساء نے دوبارہ قابل کی حکمرانی کی باگڈور اپنے بائی مرزا حکیم کے سپرد کر دی مرزا حکیم صرف چار سال مزید زندہ رہا مرزا حکیم کی موت کے بعد اس کے بیٹوں اور مامو کے درمیان قابل کی حکومت کے حصوں پر کشمکش شروع ہوئی اکبر کو اطلاع ملی تو اس نے کشمیر سے سیدھا قابل کا رخ کیا اور اٹک کے مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا ان کے بنیادی مقاصد میں مرزا حکیم کی موت کے بعد قابل کے نئے گورنر کی تکروری بغاوت پر آمادہ یوسف زی قوم کی سرکووی اور بایزید انساری کے وادیتی راہ میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا صدباب کرنا شامل تھا راجہ منسنگ کو اس غرص سے پہلے ہی روانہ کیا گیا تھا اور غالباً انہوں نے ہی شاہی نکل و حرکت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس پل کو تعمیر کیا تھا پل کے قریب زمانہ قدیم کے ڈاک سینٹر کا ایک کنڈر بھی موجود ہیں جو پرانے زمانے میں گوڑوں کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتا تھا اس پل سے تقریباً دو سو میٹر کے فاصلے پر بری سغیر کا ایک قدیم ترین درخت بھی موجود ہیں کہتے ہیں کہ برگت کے اس درخت کے اوپر جنات کی ایک پوری سلطنت قائم ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ درخت ایک ہزار سال پرانا ہے تاہم محکمہ آسار قدیمہ کی تحقیق کے مطابق اس درخت کی عمر دو سے تین ہزار سال کے لگ بک ہے صدیوں کے حالات و واقعات کا امین یہ بوڑا مگر ہرہ برہ درخت جہاں ہزاروں سال سے اس راستے سے گزرنے والوں کو ٹنڈی چاؤں فراہم کر رہا ہے وہاں یہ ہزاروں جنات کا بھی مسکنچنہ آ رہا ہے مقامی افراد صدیوں سے اس درخت اور اس کے آس پاس عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں گاؤں کے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس درخت پر مسلمان جنات کا بصیرہ ہے جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں یا جن گھروں میں گانا بجانا ہوتا ہے یہ جنات رات کو اس گھر پر پتر پھینکتے ہیں وسیر اقبے پر پہلے ہوئے اس درخت کے سائے تلے ایک مسجد بھی قائم ہے جس کے مولوی صاحب کے مطابق جب کبھی انہیں رات کو مسجد میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ ٹین سے بنی مسجد کی چھت پر جنات کے چلنے کی آوازیں ساف ساف سنتے ہیں اس درخت کے قریب ایک بزرگ سخی بابا کا مزار ہے جہاں دس بارہ سال پہلے تک ہر سال عرص پر کوالی کی محفل کے دوران لوگوں پر جنات کا اثر دیکھنے کو ملتا اسے لوگوں کو درخت کی ایک مخصوص شاخ سے الٹا لٹکانے پر ان کی یہ کفیت درست ہو جاتی کہا جاتا ہے کہ یہ درخت جس شخص کی زمین پر موجود ہے اس نے ماضی میں کئی مرتبہ اس درخت کو کٹنے کے لئے فروغ بھی کیا تاہم ہر بار خریدار خود ہی درخت کٹنے سے انکار کر دیتا ہے کہتے ہیں کہ یہ جنات رات کو اس شخص کے گھر پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے نہ صرف وہ درخت خریدنے سے انکار کر دیتا ہے بلکہ صبح آ کر درخت کے نیچے کڑے ہو کر مافی بھی مانگ لیتا ہے اس درخت کے اندر غار نما کئی بڑے بڑے سراغ ہیں جو زمین کے اندر کافی گہرائی تک گئے ہیں جہاں دن کو بھی گف اندیرہ ہوتا ہے اس درخت کی جڑے کئی کلومیٹر تک پیلی ہوئی ہے گاؤں کے لوگ آج بھی سر شام اس درخت کے قریب گزرنے سے ڈرتے ہیں